وہ بکرا ہوئے دوندہ ہونا چاہیدہ وڈا ہوئے دوندہ ہونا چاہیدہ دوندہ دا مطلب ہوندہ وہ دو داندہ دے اگلے جڑے نہ وہ نکلے ہونے چاہیدہ یہ نشانی ہوندہ یہ نشانی کی یہ وی عمر پوری ہوندہ جانور علماء شریعت کی کہن دیئے ان کئی ایسے جانور ہوندہ کہ جڑے دو سال تو بعد ٹائیاں سالہ تو بعد جا کے داندہ کٹ دے بڑا جانور جڑے بندے جنہاں رکھیں انہوں نے پتا ہے قربانی جنہیں دینی ہے وہ دو داندہ جانور نہ ہوئے عمر ہوئے پوری ہونی چاہیدہ مثلا اونٹھے پانچ سال عمر گائے ہوئے دو سال عمر بکرا ہوئے ایک سال عمر عمر پوری ہوئے 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 دو داندہ نام ہی ہوئے داندہ نام ہی ہوئے تو دی قربانی لگ جائے گی سمجھ آگیا مسئلہ وہ دو داندہ نشانی نام ہی ہوئے دی عمر پوری ہوئے مسئلہ ایک بندے کار جانور پالے انہوں پتا جی میری وڈی تے دے عمر پوری ہو جانی دو داند نہیں آئے نہیں نکلے ٹھیک ہے اور کہیں جانوران دے چاڑوی جان دے داند نکل کے ٹوٹوی جان دے چاڑوی جان دے انہوں پھر کی کرو گے عمر تے ہونا دے ہوگی پوری پھر او دی قربانی نہیں لگے گی اس واسطے دانتا ہونا دو دندانہ ہونا ضروری نہیں ضروری کی او دی کچھ ہی بولو او دی بڑا ضروری مسئلہ جو او دی عمر پوری ہوئے اگر عمر پوری ہے اگر ایک دن بھی کٹے تو قربانی نہیں جو انہوں لگنا میرے گالے یاد رکھے ہو بندے دو دو تین دن بھی نہیں آئے کٹ عمر ہوئے تو قربانی دے شڑ دنے جی جے نہیں تو ویچھڑ دنے جی پوری عمر اساں رکھے آجی قسمو دا دی عمر پوری ہے دالہ شڑنا اگلے نو ویچھڑنے ویچھڑنے ویچھڑا ساں کرنے ہیں اگلے کرنے ہیں احساس کوئی نہیں اس واسطے عمر ضروری ہے دو دندہ لاؤنا ضروری نہیں